ایک اور ریسپی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھئے گا تاکہ ریسپی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسے لگی جتنا آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ سپورٹ کریں گے اتنا ہی ہم مزید اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو آج کی جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ مٹن ران کی ریسپی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ران پہ کٹ بھی ہم نے لگوائیں گے اس پہ ہم سب سے پہلے پپیتہ پاورڈر لگائیں گے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ آگے آپ نے اور کونسی چیز لگانی ہے اس پہ تو ویڈیو کا انٹرگلاز میں دیکھئے گا تاکہ ریسپی آپ اچھی طرح سمجھ آ جائے دونوں سائیڈوں سے پہلے ہم اچھی طرح پپیتہ پاورڈر لگائیں گے پپیتہ پاورڈر سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ گلنے میں آسانی ہوتی ہے ورنہ جو آپ کو پتا ہے کہ مٹن ران جو ہے وہ تبے پر گوشت نہیں گل سکتا ہے اس کا کیونکہ ہم نے آگے تبے پر فرائے کرنا ہے تو اس لئے ہم پپیتہ پاورڈر کا استعمال کریں گے پپیتہ پاورڈر لگانے کے بعد ہم اسے پہ ادزک اور لیسن کا پیسٹ لگائیں گے اچھی طرح دونوں سائیڈوں سے لگا لینا ہے آپ نے پیسٹ اس پر اور اس کے بعد ہم اسے تقریباً دس سے بارہ گھنٹے کے لئے آپ نے رکھ دینا ہے پپیتہ پاورڈر اور ادزک اور لیسن کا پیسٹ لگا کے دس سے بارہ گھنٹے کے لئے آپ نے رکھ دینا ہے اسے اور اس کے بعد ہم باقی مسائلے تیار کریں گے اور مسائلے لگائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم اسے میرینیٹ کریں گے ادزک لیسن کا پاورڈر پیسٹ اور پپیتہ پاورڈر جو ہم نے لگا کے رکھ دیا اب ہم اسے دس سے بارہ گھنٹے کے لئے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم باقی مسائلے تیار کریں گے یہ اب ہم اس کے باقی مسائلے تیار کر رہی ہیں سب سے پہلے ہم گرم مسالہ لیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ لیں گے ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ گرم مسالہ لینا آپ نے ڈیڑھ چمچ حل دی یہ ہم کالی میرچ لیے ہم نے آدھا چمچ اس کے بعد ہم اس میں سوکر دھنیا اور زیرہ بھون کے اس کو ہم نے کوٹ لیا اور وہ پاودر جو ہے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو سے تین چمچ آپ نے بھونہ ہوا سوکر دھنیا اور زیرہ ڈالنے آپ نے اس میں اور اب ہم یہ تقریباً مسالہ ڈال رہے ہیں اس میں تین چمچ تک کا مسالہ اب ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے دو چمچ چاٹ مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں لیمون کا پانی ڈالیں گے اور یہیں ہم اچھی طرح مکس کریں گے لیمون کا پانی آپ نے دے لیا کہ ہم نے کتنے چمچ ڈالا ہے اور اب ہم انہیں اچھی طرح مکس کریں گے ابھی جو ہے وہ تھوڑا کم ہے تو اس میں ہم تھوڑا اور ڈالیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس میں اور اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے ہم ران پہ لگائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ران پہ لگائیں گے یہ وہی ران ہے جس پہ ہم نے پہلے عزق اور لیسن کا پیسٹ اور پپیتہ پاودر لگا کے ہم نے دس سے پارہ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس پہ اب ہم مسالہ لگائیں گے جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے اچھی طرح مسالہ لگانا ہے آپ نے یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے تین رانوں کے لیے تیار کیا ہے تو آپ کو اپنے اندازے سے ایک ران کے لیے تیار کر لیجئے اگر آپ نے ایک بنانی ہے یا دو بنانی ہے تو یہ ہم نے تین رانوں کے لیے مسالہ تیار کیا ہے مسالہ آپ نے اچھی طرح لگانا ہے اور اس کے مسالہ لگانے کے بعد اچھی طرح اس کے بعد ہم اسے دوبارہ میرینیٹ کریں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے دوبارہ آپ نے اسے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے سے پہلے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ران پہ مسالہ ہم نے لگا لیا ہے ہم اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ کرنے کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ مسالہ اچھی طرح ران کے اندر چل جائے گا اور اندر سے پھیک ہی نہیں جائے گی اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے پریشر ککر میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اور ایک سٹینڈ رکھنا ہے سٹینڈ کے اوپر فائل پیپر اور اس کے اوپر ہم ران رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر ران رکھیں گے اور ہم پریشر ککر کے ڈکن کو بند کریں گے اور اسے چولے پر رکھیں گے اسے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے ران کا اور اس کے بعد ہم اسے طوے پر فرائی کریں گے ران کو ہم پریشر ککر میں تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ گوشت اس کا اچھی طرح گل جائے اور جب ہم اسے بعد میں تاکہ پر فرائی کریں گے تو آسانی سے جو ہے وہ گوشت پک جائے کیونکہ اسے یہ اگر پریشر ککر میں ہم نہ کریں تو یہ ہوگا کہ گوشت جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا یہ بیس منٹ کے بعد ہم نے ران کو نکال لیا پریشر ککر سے دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے اب ہم اسے تاکہ پر فرائی کریں گے تاکہ پر آپ نے پہلے آئل لے لینا ہے اور اسے اچھی طرح انگرم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ران کو فرائی کریں گے چولے جو ہے وہ آپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ چولے سے زیادہ تیز رکھیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ران جو ہے وہ کالی ہونے شروع ہو جائے گی اور ٹھیک طرح سے نہیں پکے گی کچھی رہ جائے گی تو اگر آپ اچھی طرح پکانا چاہتے ہیں تو چولے کو آپ نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے ران کو آپ نے اچھی طرح پکا لینا ہے اب ایک سائٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح پک جائے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ران تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی ایک اور ران دام تیار کر کے لکھائیں گے آپ کو یہ بھی اس ران کو بھی تیار کرنے سے پہلے ہم نے پریشر ککر میں بیس منٹ کے لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اسے بھی ہم اچھی طرح پکائیں گے دونوں سائٹوں سے ریسپی آج کی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر لازمی کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی